بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ دن سال میں پانچ دن روزہ رکھنا نجائز ہے جائز نہیں ہے اور وہ پانچ دن ایام منحیت کلاتے ہیں اس میں پہلے دن عید الفتر گئے دوسرے دن عید الازحہ کا اور تین دن ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ اور تیرا ان پانچ دن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو عید والے دن اکثر لوگ ان کو میں نے بھی دیکھا ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گربانی کے گوش سے ہی کھائیں گے تو عید کے دن ہے نا روزہ رکھنا حرام ہے پہلی سے نوی تک کے روزے افضل ہیں وہ سب نفلی روزہ میں سب سے افضل جو روزہ ہے یوم عرفہ یعنی نوز الحچ کا ہے ہاں گربانی کرنے والے کے لئے مستحب بھی یہ ہے کہ عید کے دن گربانی سے پہلے کچھ نہ کھائیں گربانی کے گوش میں ہی سے کھائیں مگر یاد رہے کہ مستحب ہے فرض واجب نہیں ہے کہ اگر کرے گا تو سوا پائے گا نہیں کرے گا تو نہ گناہ ہے نہ عذاب ہے اور نہ اس کے قربانی میں کوئی فرق پڑھے گا مگر یہ روزہ نہیں ہوگا اور اس میں کوئی روزہ کی نیت کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس دن اس کے بعد کے تین دن یعنی یارہ بارہ تیرہ اس میں روزہ رکھنا حرام ہے تو یہ یاد رہے کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوگا ہاں مستحب ہے آپ بھی یہ کر لیں کہ عید واجبین قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائیں قربانی ہو جائیں تو اس کے گوش میں سے پہلے کھائیں مہر اس میں آپ روزہ کی نیت نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ کو روزہ نہیں ہوگا اس بات کا لازمی خیال نہیں رکھے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ مسائل سے آگا ہوتے رہیں آپ کو وقتا فوقتا ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو پتہ چلے گا عمام میں کیا کیا غلطیا کی جاتی ہیں